پی ٹی آئے قیادت بیانات تک محدود یہ چاہتے ہی نہیں کہ امران خان رہا ہوں شیر افضل مروت کھل کر بول اٹھے نجی ٹی وی کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے شیر افضل مروت کا کہنا تھا کہ یہ جتنی بھی آئینی و قانونی ترامیم ہوئی ہیں ان پر ہمیشہ ایک سوال یا نشان رہے گا کہ یہ جس اسمبلی نے پاس کی ہیں اس میں آدھے لوگ تو اجنبی تھے تو کیا وہ اس قانون سازی کے مجاز تھے بھی یا نہیں اگر سال ڈھیر سال میں انتخابی کیسز کے فیصلے ہو جائیں اور یہ فارم سنتالس والے ایم پی ایز اور ایم این ایز جنہوں نے سینیٹرز اور مقصود نشستوں کی تقسیم میں بھی حصہ ڈالا ہے ان کا فیصلہ ہو جائے تو سب سامنے آ جائے گا کہ یہ لوگ خود ہی ارکان پارلیمنٹ نہیں تھے ایسے میں ان کی قانون سازی کی کیا حیثیت ہے شیر افضل مروت نے موقف اپنایا کہ پی ٹی آئی کے لیے ہر گزرتے دن کے ساتھ سائنی و قانونی دائرے میں رہتے ہوئے احتجاج کرنا مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے اب جس سطح پر حالات آ گئے ہیں یہ وقت سسٹم کے ساتھ ٹکر لینے کا ہے ہمارا احتجاج صرف خان کی رہائی تک محدود نہیں رہے گا لیکن فیل وقت ہمیں امران خان کی رہائی چاہیے اور ہم اس کے لیے ایک تحریک شروع کرنا چاہتے ہیں جیسے ہی خان صاحب رہا ہوں گے تو پارٹی کے مسائل بھی آٹومیٹیکلی حل ہو جائیں گے پی ٹی آئی رہنما نے کہا کہ امران خان نے میرے سامنے پارٹی قیادت کو کہا کہ احتجاج کمیٹی بنائیں لہٰذا جب وہ کمیٹی بنے گی ملکی احتجاج ہوگا اور ڈی چوک پر لاکھوں کا درنا ہوگا لوگ تب تک نہیں اٹھیں گے جب تک حکومت اور ریاست کو امران خان کی رہائی پر مجبور نہ کر دیں تو عوام کی طاقت کے سامنے کوئی کچھ نہیں کر سکے گا ہمیں صرف ان کو موبیلائز کرنے کی ضرورت ہے تاہم حقیقت یہ ہے کہ ابھی تک کوئی احتجاج کمیٹی نہیں بنی پارٹی کے عادت صرف زبانی جمع خرچ پر لگی ہوئی ہے لیکن یہ ہمارے پاس آخری آپشن ہے اگر اس پر بھی پارٹی تقسیم اور گروپ بندی کا شکار ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ لوگ چاہتے ہی نہیں کہ امران خان رہا ہوں موسیقی